پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ایک خبر گزری آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں بڑے عالموں نے بڑا اس کے اوپر بیان دیئے تھے بڑی باتیں کی تھی ایک امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر نے ایک گورے مریض کے دل میں سور کا دل لگایا تھا تو بڑے اس کے اوپر فتوے آئے تھے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ زندگی بچانے کے لئے ٹھیک ہے زندگی بچانے کے لئے تو آپ سور کھا بھی سکتے ہیں اور حمدی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں اس کی خصلت آپ کے اندر آجے گی تو ان کے حساب سے حرام ہے بیرال جو بھی ہے تو لوگوں کو بڑا بات ہو اینیو اس کے اس حوالے سے ایک خبر آئی وہ خبر یہ آئی کہ یہ بندہ جس کو خنزیر کا دل لگایا گیا تھا وہ بچانہ مر گیا تو دو مہینے بعد تو ٹھیک ہے یہ ایک تجربہ تھا اوپیسلی ڈاکٹر اپنی بیس کوشش کریں گے اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے تو دو مہینے پہلے مر جانا تھا اس کو دو مہینے ایکسٹر کی زندگی مل گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانیوں کا مینڈ سیٹ کیسا ہے ان کی سوچ کو دیکھیں کہ کس قسم کی ان کی سوچ ہے یعنی اس میں اللہ کو گزا دیا کہ اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے کسی جانور کا دل ہی لگاوانا تھا تو شیر کا دل لگوا لیتے نیچے کومنٹ کیا ہا 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 چلو اس نے اچھا کومنٹ دی اب چارے میں انڈیڈ اللہ is the best creator اس میں انڈیڈ اللہ کہاں سے آگیا بیچ میں کیا اللہ نے کیا بمب مارا ہے اس میں اللہ he won but at what cost اسے چلو یہ تو کوئی اس میں but did he ever oink oink یعنی یہ کون اب یہ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو واہ سبحان اللہ یعنی یہ لوگ اپنے مذہب کے پروپیگنڈے کی خاطر خوب خوشیاں منائیں گے یہ عمران خان کا چیلہ ہے تو اس طرح کے بے اتحاشا میسیجز ہیں لا الہ الا اللہ the fuck he thinking لا الہ الا اللہ بھی ایک ہی جملے میں اور the fuck بھی ایک ہی جملے میں سوچ کیسے لیا تھا کہ جانور جس نے پسند کیا جاتا اسلام جسے نا پسند کیا جاتا اسلام میں اس کا دل لگا لیا لگا کے زندہ بچ جائے گا یہ خاتون کہہ رہی یعنی یہ بندہ پہلے یہ چیک کرے کہ اسلام میں کس جانور کو نا پسند کیا جاتا واہ اور یہ یہ لڑکی ہا 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 یہ یہ لوگ یار ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تو anyway میں نے شیئر اس لیے کرنا تھا میں نے کہا چلو ذرا logical پھاکیاں دینا ضروری ہوتی ہے ہر بات کے اوپر تو ان کی خنزیر کا دل لگوایا جو کہ to the best of their abilities تھا اور ظاہری بات ہے کوئی اپنے healthy دل کو ہٹا کے تھا وہ اس نے مرنا ہی تھا بیچارے نے اس کا بیڑا گھر کوا ہا تھا اس کا اس کا heart fail ہو رہا تھا اس کا اصل جو heart تھا وہ خلاب تھا اس لیے انہوں نے کہا چلو بھئی یہ کر کے دیکھ لے تو شاید experiment جو کامیاب ہو جاتا ہے لیکن obviously نہیں ہوا تو اس کے اوپر even علماؤں نے بھی کہا کہ زندگی بچانے کے لئے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس پر کر لیں اور میں نے یہ بتا کہ یہ کامیاب ہو جاتا یہ جو ہا 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 کھا رہے تھے ان کے باپ یا دادہ مر رہا ہوتا دادے پہ شاید یہ تکلیم نہ کریں باپ مر رہا ہوتا باپ کو کچھا ہوتی کہ ہاں بھی بہنے زندہ رہنا تو تب انہوں نے کہنا تھا پاپ لگوالیں سور کا دل یہ اس قسم کی ان کی ریلیجیس برین واشنگ ان لوگوں کی کیوی ہے کہ یہ اپنی انسانیت بھول داتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے اسپیشلی اسلام لوگوں کو انسانیت بھولا دیتا اس وقت یوکرین میں خوب انسانیت کا قتل ہو رہا اور یہ لوگ جو ٹی آٹی خبر چھاپتا ہے یا دون چھاپتا ہے یا کوئی پاکستانی ٹریبیون وغیرہ چھاپتا ہے اس کے نیچے ایک ہی کومنٹ ہوتا ہے ہا 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 یا what about اسرائی سیریہ پیلسٹائن اراک افغانستان لبنان اور لیبیا پتہ نہیں کیا کیا ایجپٹ what about that بھائی what about that اس کا اس سے کیا تعلق ہے تو اور اس میں یہ ایسے یہ really what aboutism نہیں ہے یہ اس سے مزہ بھی لے رہے ہوتے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہاں ہاں بھی کار رہے ہوتے ہیں تو پھر by that definition it's fine کہ وہ پھر تمہارے مارے تم ان کے مارے جس کی لاتھی اس کی بھیانس اور پھر چونکہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے اور یہ دیکھ لیا میں آپ کو predict ابھی کر رہا ہوں کہ رشیہ کی ایسی دھولائی ہونی ہے ایسا ایسا مغرم نے گردن کے گردنا پھندر ڈالنا تاہ کر دی پاکستان کو بھی بھی دھمکی ایک وہ table congress میں build table کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو state terrorism کی پاکستان کے اوپر لگائی جائے جو کہ ایک طریقے کی blackmailing ہے بدماشی ہے دھونس ہے لیکن وہ ایسے ہو کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ democracy کے ساتھ بھی کہیں گے ہاں 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 democracy ہے اور ساتھ ایک ڈکٹیٹر کی گردن جا کے بیٹھ جائے یا ڈکٹیٹر کو ایک پاس دے دیں جو کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ confused لوگ ہیں jealousy میں میں یہی کہتا ہوں ان کے اندر جو anti-amerika anti-west sentiment ہے یہ ان کو کہیں گے نہیں چھوڑے گا اور یہ بے وکوف لوگ ہیں چلانگے مارے آجی مران خان very good جی ڈنڈا تو ان کے رکھو west کو ڈنڈا دے کے رکھو west کا کچھ نہیں جانا west نے ابھی آپ دیکھ لے نا ان کی ان کا rubel rubel بن گیا ان کے interest rate زمین پہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور economy کا آپ چھے مینے میں رشیہ کی economy اتنی north korea اور iran کے level کی ہو جائے گی تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا west پہ ڈنڈا پھیرے گا آپ سب کو میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے paypal یا patreon پہ ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں